بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ عز و جل سبحانه و تعالی ومسلیاً ومسلماً على رسول اللہ وعلا آلہِ الکرام وصحبِهِ الْعِظامِ اجمعین و بعد جامعہ ابی بکر اور جامعہ مسجد ابی بکر کے محتمی مربانی سنی علماء کاؤنسل بلستان جوہر کے چیئرمین حضرت اللامہ محمد اشرف گورمانی صاحب اور دار علوم امجدیہ کے محتمم اور تنظیم المدار سہل سنت پاکستان صوبہِ سن کے ناظمِ عالی حضرت محترم صاحب زادہ ریحان امجد علی نومانی صاحب حضرت اللامہ مفتی سید زاہد سراج القادری صاحب اور میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما مقتدر ممتاز اور مؤقر علماء کرام آج تکمیل حفظ کی سعادت سے فیضیاب ہونے والے حفاظ کرام اور ان کے خاندان کے افراد اور احباب جو ان کی حوصلہ افضائی کے لیے تشریف فرما ہے اور حضرت اللامہ صاحب زادہ ابو بکر گورمانی صاحب اور معزز حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آج تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظ کرام کو تہے دل سے حدیع تبریق پیش کرتا ہوں ان کے والدین اور اقارب اور احباب جو یہاں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے تشریف لائے ان سب کی خدمت میں بھی حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اس ادارے کی خدمات کو حفظ قرآن کے سلسلے میں اور علوم دینیاں کی تدریش کے سلسلے میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہمارے فازل نوجوان نے کہا کہ اہل علاقہ بہت کم خدمت کرتے ہیں اہل علاقہ میں سے تو ایک ایک کو بڑھ چڑھ کر اپنی توفیقات کے مطابق اس مسجد اور ادارے کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ادارہ آپ کے محلے میں ہے آپ پر اس ادارے کا جہاں دینی حق ہے وہاں حق کے جوار بھی ہے اس لیے آپ سب کو اللہ کی دی ہوئی توفیقات کے مطابق اس مسجد اور ادارے کی بھرپور سرپرستی کرنی چاہیے جس طرح شدید مہنگائی کی وجہ سے آپ مشکلات کا شکار ہیں اسی طرح سے یہ مدارس اور مساجد بھی مشکلات کا شکار ہیں جس طرح آپ کے یوٹیلٹی بلز ماضی کی بنسبت کئی گناہ زیادہ آ رہے ہیں اسی طرح سے ان مساجد اور اداروں کے جو یوٹیلٹی کے اخراجات ہیں وہ بھی ماضی کے ادارے کے پورے بجٹ سے بھی زیادہ ہیں اس لئے جہاں اللہ کی دی ہوئی توفیقات سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو اس ضرورت کو بھی آپ اپنے بجٹ میں شامل کریں کیونکہ یہاں جو بھی دین کی خدمت ہوگی اس کے عجر میں سواب میں صدق جاریہ میں آپ سب کا حصہ ہوگا اس کے بعد یہ ارز کرنا ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد قرآن اور صاحب قرآن پر ہے اور قرآن کریم کی رمضان مبارک سے مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے نزول کے لیے رمضان مبارک کا انتخاب فرمائے رمضان 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 میں اللہ اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ قرآن کا دور کیا لہذا جتنے حفاظ کرام جب مل کر قرآن کا دور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی منزلوں کو سنتے ہیں تو وہ جبیل امین اور تاجدار کائنات کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ کی حکمت دیکھئے کہ رمضان میں تراویح کی نماز یہ مشروع کی گئی اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی جماعت کو مشروع کیا اور قرآن مجید کی منزل کو مسلح پر جاری کیا تو اس کی برکت سے آج قرآن ملینز کے اعتبار سے حفاظ کرام کے دل و دماغ میں محفوظ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من سن سنت حسنت فلہو اجر من عمل بها الى یوم القیام کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی اسے خود اپنے کیے کا عجر ملے گا اور قیامت تک یتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے سب اپنا اپنا عجر پائیں گے اور سب کے مجموعی عجر کے برابر عجر اس کام کی بنیاد ڈالنے والے کو ملے گا اس لیے اہد فاروقی سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے حفاظ قرآن مجید کا پورے روح زمین پر ختم کیا اور جن سامین نے سنا اور جو قیامت تک پڑیں گے اور سنیں گے اور جو نمازی سنیں گے سب اپنا اپنا عجر پائیں گے اور سب کے مجموعی عجر کے برابر عجر حضرت فاروق عظم کو ملے گا اور وہ چونکہ اللہ کے رسول کے مکتب کے تعلیم یافتہ تھے اس لیے ان کے مجموعی عجر اور صحابہ اکرام کے مجموعی عجر کے برابر عجر اس کا تاجدار کائنات کو ملے گا اس لیے جب آپ مسلے پہ کھڑے ہو کر پڑھیں پیچھے سامین پڑھیں آپ سنیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کا تعلق ذات پاک مصطفیٰ سے قائم ہو رہا ہے ابھی سپریم کورٹ میں کہا گیا مجھے حیرت ہوئی کہ پروفیشنل ابتحانات میں میڈیکل میں نیئرنگ میں سائنسز میں حافظ قرآن کے لیے بیس نمبر اضافی رکھے ہیں تو کسی نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ امتیازی سلوک ہے اور ایک جیش صاحب نے کہا کہ اس کا ثواب ملے گا اس سے کیا تعلق اور اگر کوئی کرسیان انجیل یاد کر لے تو اس کو بھی ملے گا تو میں جج صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ کی پوری زمین پر کوئی ایک کرسیان یا مسیحی پیش کر دیں جس کو بائبل پوری یاد ہو کوئی ایک یہودی پیش کر دیں جس کو تورات پوری یاد ہو بلکہ میں کہتا ہوں کوئی ایک ہندوی پیش کر دو جس کو اس کے سارے وید یاد دو یہ تو بابا قرآن کا معجزہ ہے یہ کسی اور کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے یہ تو اللہ نے فرمایا کیا وَلَقَدْ يَسْنَ اللَّهَ الْقُرْآنَ لِلِذِكْرِ فَالَحْلَ مِمْ مُدْدْ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سوہے کو یاد کرنے والا اس لئے یہ بندے کا کمال نہیں ہے یہ قرآن کا معجزہ ہے یہ صاحب قرآن کا معجزہ ہے اور یہ بندے کا مقدر ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کے حفظ کے لئے چن لیا اور اور بیس نمبر کیا ہے کہ وہ برابر کمپیٹ بھی کر رہے ہے میڈیکل میں انجینئرنگ میں ٹیکنالوجیز میں سائنسز میں اور اس نے اپنی زندگی کے دو تین سال قرآن پر بھی خرچ کیے ہیں اور قرآن کے نور سے اللہ تبارک و تعالی اس کے حافظے میں وہ برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے اس لیے یہ اللہ پاک کا انعام ہے اور اکرام ہے اس لیے میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ دین دین دائر ہے قرآن میں اور صاحب قرآن میں قرآن ساکت ہے اور جب صاحب قرآن ناطق ہوتے ہیں تو قرآن ناطق ہوتا ہے جب صاحب قرآن اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں بزم میں رزم میں خلوت میں جلوت میں تو ہمیں قرآن چلتا پھرتا نظر آتا ہے ہمیں قرآن سیرت مصطفیٰ میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے اس لئے علماء نے فرمایا کہ حدیث اقوال مصطفیٰ افعال مصطفیٰ احوال مصطفیٰ کا نام ہے تقریر مصطفیٰ کا نام ہے یعنی حضور کچھ فرمائیں حضور کچھ کریں تو یہ بھی قرآن ہے حضور سو جائیں تو جس عدا سے سو جائیں وہ بھی قرآن ہے کیوں کہ سیرت مصطفیٰ ہی تو بتاتی ہے کہ تم نے قرآن پر عمل کرنا کرنا تو کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس لیے قرآن میں ایک آیت ہے فَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا جُنَاحَ أَلَيْكُمْ أَنْ تَقْسُرُوا مِنَ السَّلَا اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جب تم سفر کر رہے ہو اور تمہیں اندیشہ ہو کہ دشمن تمہیں نقصان سے دوچار کر دے گا خطرات سے دوچار کر دے گا تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماض قصر پڑھ لو تو صحابی نے پوچھا کہ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دشمن کا اندیشہ ہو اب سفر کریں تو بڑا پرامن سفر ہے اب کیا کریں جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا میں نے بھی اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب جب دشمن کا کوئی خطرہ نہیں رہا اب اگر ہم سفر کریں حالت امن میں تو اب کیا کریں حضور حضور نے فرما اللہ نے تم پر صدقہ کیا اسے قبول کر لو ہم مجھے بتائیں اگر یہ صاحب قرآن نہ بتاتے کوئی اور بتا سکتا تھا کوئی اور یہ رعائت دے سکتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے حج کا حکم فرمایا کہ حج فرض ہو گیا صحابی نے عرض کی ام لکل آمن یا رسول اللہ یا رسول اللہ صرف اس سال حج فرض ہے کہ ہر سال ادا کرنا ہوگا آپ خاموش رہے اس نے پھر سوال کیا آپ نے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں کسرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں لو قل تہا نام لوجبت اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہان کہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضور کی زبان منش الہی ہے آپ کسی چیز کو فرض کر دیں تو وہ فرض ہے آپ رعایت دے دیں تو رعایت ہے یہ یہ اتھارٹی اللہ پاک نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حطا فرمائی اس لئے آپ نے فرمایا یاتی الناس زمان رجل شبان وعلا ریکت ہی یقول ایک دور آئے گا کہ ایک آدمی اپنی مسطف پر پیٹ بھرا مسکھ ہو کر بیٹھے گا اور کہے گا کہ لوگو اللہ نے جس چیز کو اپنے قرآن میں حلال کہا ہے اسے حلال مانو اور جسے حرام کہا ہے اسے حرام مانو واس فنش حسن ارمایا کہ نہیں مرے آقا نے فرمایا کہ یہ آثارٹی میرے پاس ہے یہ تو اللہ نے بھی نہیں فرمایا کہ جو میں نے قرآن میں کہا بس فرمایا کہ قرآن میں نہیں ہے لیکن میں حرام ڈیکلیئر کرتا ہوں پالتو گدے کو سامنے کے داتوں سے کچھلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو کتہ ہے بلی ہے چیتہ ہے شہر ہے سارے درندے ہیں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو یہ قرآن میں نہیں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے مگر یہ قرآن میں ہے یہ دیٹیل قرآن میں نہیں ہے مگر صاحب قرآن کو دی گئی یہ آثارٹی قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے یہ نہیں فرماتا ہے کہ جو میں نے قرآن میں حلام ڈیکلیئر کیا اسے مانو اور جو حلال ڈیکلیئر کیا مانو نہیں فرماتا ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ خبیص چیزوں کو حرام ڈیکلیئر کرتے ہیں اور پاک چیزوں کو حلال ڈیکلیئر کرتے ہیں تو دین جس طرح حج بیت اللہ کے تواف کا نام ہے تو دین جناب مصطفیٰ کے تواف کا نام ہے دین آپ کی ذات کے گرد تواف کرتا ہے دین آپ سے سیکھا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک صحابی آئیں ام یعقوب ان کا نام تھا انہیں کہا کہ وہ حدیث ہے کہ لان اللہ الواشمات والمستوشمات یقیدیس میں والموتشمات والمتسمنم میں ساتے کہ جو عورتیں گوتی ہیں اور گدواتی ہیں اور جو بال نوشتی ہیں انہوں پر اللہ نے لعنت فرمائی تو صورت نے کہا کہ عبداللہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں میں نے تو دفتین دو جلدوں کے اندر جو قرآن ہے سارا پڑا ہے اور بار بار پڑا ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے انہیں فرمایا کہ تم نے سمجھ کر پڑا ہوتا تو تمہیں قرآن میں مل جاتا انہیں فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑا کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُضُوُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوُ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے رسول روکیں اسے رک جاؤ اس لئے قرآن میں فرمایا وَعَطِئُوا اللَّهَ وَعَطِئُوا الرَّسُولُ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَئِ فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَالْرَّسُولُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اللہ کے ساتھ بھی یتیو رسول کے ساتھ بھی یتیو لیکن عُلِ الْأَمْرِ کے ساتھ مستقل عطیوں نہیں ہے بتبع ہے کہ تم میں سے صاحبان اختیار ہیں کیوں؟ کہ اللہ کی اطاعت انکنڈیشنل رسول کی اطاعت انکنڈیشنل جب تمہیں کہہ دیا جائے کہ اللہ نے فرمایا جب تمہیں کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا تو وجہ نہیں پوچھو گے چونو چرہ نہیں کرو گے وائی اینڈ وٹ نہیں کرو گے بس تسلیم کرنا ہے لیکن جو صاحبان اختیار ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَا تُمْ فِي شَئِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ اگر تمہارا صاحب اختیار 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 سے کسی مسئلے میں جگڑا ہو جائے کہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کی ذات فائنل آثارٹی نہیں ہے فائنل آثارٹی اللہ کی ذات ہے اور مصطفیٰ کی ذات ہے فرمایا اس کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی اسے مانا جائے گا اور جس کی نہیں ہوگی اسے نہیں مانا جائے گا اس لئے کوئی یج ہو یا چیف یسس ہو وہ توہین عدالت کے پیشے نہ چھپے جس طرح ہم جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کے حضور آپ بھی جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کے حضور آپ کی بات کوئی فائنل آثارٹی نہیں ہے فائنل آثارٹی قرآن ہے فائنل آثارٹی ذات صاحب قرآن ہے ان سے ہم قرآن کو سمجھیں گے ان سے ہم قرآن کو جانیں گے ان سے ہم دین کو جانیں گے اسی لئے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کنتو اکتو کل شئین اسماؤہو مر رسول اللہ کہ میں اللہ کے رسول سے جو بات بھی سنتا اسے لکھ لیا کرتا فنہتنی قریش قریش کے کچھ دالا لوگوں نے مجھے روکا انہوں نے کہا انہا نبی بشر یتکلم فی الغضب والردع نبی بشر ہیں کبھی کیفیت غضب میں ہوتے ہیں کبھی کیفیت رضا میں ہوتے ہیں کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ جاتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ بِ اس بِ الٰ فی ہے اپنی انگوشت مبارک سے اپنے دہان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو اس موں سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آثارٹی ذات پاک مصطفیٰ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا منحو سبا اززبا جس کا حساب کر لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ نے فرمایا کہ منحو سبا اززبا جس کا حساب ہوا وہ عذاب سے دوچار ہوا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا جس کی کتاب زندگی بک آف ڈیڈ نام آمال صحیفہ حیات اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسان ہو جائے گا دوسری جگہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا مُقْرَوُ كِتَابِيَ جس کو اس کا ریزلٹ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ایک ایک کو دکھائے گا کہ یہ لو میرا ریزلٹ آ گیا میں نے ٹاپ کر لیا ایون پوزیشن میں آ گیا اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے تو آپ پتہ ایشہ نے فرمایا کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مَنْ حُسِبَعُزِّبَا تو میرے آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے فرمایا کہ نہیں مَنْ نُوْقِشَعُزِّبَا جیسے مَنِی ٹریل مانگ لی گئی وہ مشکل میں بات سمجھ میں آگئی ہے جس سے مناقشہ کر لیا گیا جرہ کر لی گئی ایک ایک چیز کا حساب مانگ لیا گیا تو پھر بزرگوں کی جان نہیں چھوٹنے کی آج کے خانوں یا کل کے خانوں سب ایک حساب میں آگا تو یہ حضور نے فرمایا اب قرآن کی تفسیر کون بیان کر رہا ہے صاحبِ قرآن بیان کر رہا ہے بیان آپ کریں اور قرار پائے منشہِ ربانی اللہ کی منشہ جو قرآن ہے تو وہ قرآن ہمیں ملتا ہے ذات پاکِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لئے ایک بار مجھے ایک بڑے بیلوکریٹ نے کہا جو بڑے فلسفی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو میں ایک ان کے ٹریننگ سیشن میں گیا لیکچر ڈسکشن جب شروع ہوئی کہا مفت صاحب یہ حدیث تو کوئی صحیح ہے کوئی حسن ہے کوئی ضعیف ہے ایک قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں جس میں کوئی جگڑا ہی نہیں ہے میں نے کہا حضورِ والا آپ کی بات میں تو بڑی اپیل لگتی ہے ڈائریکٹ دماغ کو اسٹرائک کرتی ہے لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کیا آج کی رات آپ کے پات کوئی فرشتہ آیا تھا یا صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی قدرت کا نوشتہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے تو میں نے کہا پھر سنو اگر حدیث کے کلامِ رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا اس لئے ہمارے اندر جو فتنیں داخل ہو رہے ہیں وہ کن روزنوں سے داخل ہو رہے ہیں وہ کون کون سے ان کے پاس چالے ہیں کہ جس کے دریئے وہ دین کو نشانہ بناتے ہیں کیونکہ دین تو نقل کا نام ہے دین تو روایت کا نام ہے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی بات جاننا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے لیکن دین کی کوئی بات جاننا چاہیں گے تو پیشے کی طرف دیکھیں گے سائنس کو جاننا چاہو تو تمہیں چھوٹ ہے لندن کی طرف دیکھو برلن کی طرف دیکھو واشنگٹن کی طرف دیکھو لیکن دین کو جاننا ہوگا تو مدینے کی طرف دیکھنا ہوگا دین وہاں سے چلا ہے یہ جو ہمارے مدارس میں سند دی جاتی ہے یہ جو انیورسٹی کی سند کی طرح نہیں ہے انیورسٹی میں تو ماسٹر ہو پی ایچ ڈی ہو تو جب یہاں کراچی انیورسٹی میں کانوکیشن ہوتا ہے تو میں باہر سے گدرتا ہوں تو طلبانے بیندر لگائے ہوتے ہیں ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے یعنی آپ جو ہمیں پی ایچ ڈی کی ماسٹر کی بی اے کی بی بی اے کی ایم بی اے کی ڈگری دیتے ہیں اگر روزگار مل جائے تو ٹھیک نہیں تو کاغذ کا ٹکڑا ہے کہاں کام آئے گا کیا کریں گے لیکن ہم ہمارے ہاں جو سند دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا اس نے اپنے شیخ سے سنا اس نے اپنے شیخ سے سنا اس نے اپنے شیخ سے سنا ساڑھے چودہ سو سال کا سفر تے کر کے یہ سند ذات پاک مصطفیٰ سے جڑتی ہے ہم بالواسطہ اللہ کے رسول کے شاگرد بن جاتے ہیں یہ سند ہمیں مکتبِ نبوت سے جوڑتی ہے یہ سند ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی یہ سند ہمیں حشر میں بھی کام آئے گی اس لیے یہ سند یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے یہ غلامی مصطفیٰ کی نسبت ہے یہ شاگردی مصطفیٰ کی نسبت ہے جو ہمیں ذات پاک مصطفیٰ سے جڑتی ہے جس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے اس لیے ان مدارس کا ہونا یہ دین کی بقا کے لیے ضروری ہے میرے عزیز بتا رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈاکٹر پیدا کیوں نہیں کرتے ہیں انجنیر کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں یہ سوال تو آپ ادھر جا کے پوچھیں ہم دین کا عالم پیدا کرتے ہیں یہ انڈسٹری جو لگی ہے یہ دین کے علماء پیدا کرنے کے لیے لگی ہے اور آج بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اخبار میں کسی پوسٹ آفیس کے پوسٹ بس کی معرفت اشتہار دینے کہ ایک ہمیں ایف سی پی ایس ڈاکٹر چاہیے چارٹڈ اکاؤنٹڈ چاہیے انجنیر چاہیے سائنٹس چاہیے فارماسس چاہیے ایک ہمیں شیخ الحدیث چاہیے تو انشاءاللہ سب سے کم درخواستیں ملے گی تو شیخ الحدیث کی ملیں گی باقی آپ کو تھوک کے حساب سے ملیں گی آج بھی ہمیں علماء کی ضرورت ہے آج بھی دین کو دین کے خدام کی ضرورت ہے اور جب تک دین اور اہل دین اللہ کی زمین پر موجود ہیں ان کی رہنمائی کے لیے علماء دین کی ضرورت باقی رہے گی انشاءاللہ اور یہ مدارس آباد رہیں گے ان مدارس کو آباد رہنا چاہیے تاکہ دین کا سلسلہ چلتا رہے آگے بڑھتا رہے ابھی الحمدللہ کہ پورا رمضان ہمارے پاس یوکے سے یورپ سے امریکہ سے پاکستان کے تمام حصوں سے سوالات آتے ہیں فون آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں تو اس لیے علماء کی ضرورت ہے یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے اور آپ کو علماء کا سرپرس بننا چاہیے میں دسمبر 1965 کو جہاں میں مسجد اقصہ دستگیر میں میں نے خطابت شروع کی مجھے اچھے لوگ ملے انہوں نے مسجد میں جب مکان کا امام امام کا خطیب کا مکان بنایا تو انہوں نے کہا کہ ہم محلے میں سب سے اچھا بنائیں گے ہمارا پورا محلے ایک سو بیس گز کا ہے تو انہوں نے کہا ہم امام کا خطیب کا ڈیڑھ سو گز کا بنائیں گے اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ پیر مانتے ہیں تو میرا پیر جو ہے یہ مسلح رسول ہے اور ممبر رسول ہے اللہ نے پورے روح زمین پر جہاں جہاں پہچان دی عزت دی وہ برکت ہے اس مسلح رسول کی اور برکت ہے اس ممبر رسول کی اس لیے آپ حضرات میرے پاس لوگ آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ سورہ بقرہ میں ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو رزق کے معنی عطا کے ہیں ایک مفسر نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے جو اللہ نے تمہیں نعمتِ اولاد مال دیا ہے جو بھی مال ہو جو بھی ایکسپرٹیز ہو اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اگر تمہیں اللہ نے اولاد دی ہے تو اس میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں دے دو اور اگر نہیں دے سکتے تو جن ماں نے اپنے بیٹے پال کر اللہ کے دین کے لیے دیئے ہیں ان کے سرپرس بن جاؤ ان کے کفیل بن جاؤ اگر وہ عالم بنے انہیں دنیا میں علم کی خدمت کی تو ان کے اسازہ کے لیے بھی صدقے جاریہ ہوگا ان کے ماں باپ کے لیے بھی صدقے جاریہ ہوگا اور جن حضرات نے ان کی کفالت کی ہے ان کے لیے بھی تا قیامت صدقے جاریہ ہوگا آج کے لیے میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم نے ایک عالم کا خرچ اٹھانا ہے میں نے کہا کم ادکم سات ہزار روپے مہانہ آپ کو دینا ہوگا اور لوگ دیتے ہیں خواتین آتی ہیں دیتے ہیں کل مجھے بیرین ملک سے ایک ٹیلی فون آیا کینیڈا سے ایک خاتون کا کہ میں ایک حافظ عالم کا خرچ اٹھانا چاہوں تو کتنے دینے پڑیں گے میں نے کہا اتنے دینے پڑیں گے تو آپ کو قدر نہیں ہے جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کو قدر زیادہ ہوتی ہے اب جتنی آوارگی میں یہاں دیکھتا ہوں جب میں امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں یورپ میں اسلامک سینٹرز میں جاتا ہوں تو میں وہاں مسلم خواتین اور بچیوں کو اسکارف میں دیکھتا ہوں ہجاب میں دیکھتا ہوں کیوں؟ کہ فہاشی کے جس کی طرف ہماری بچیاں نوجوان دوڑے سے لے جا رہے ہیں اور خان صاحب نے تو اخلاق کو بھی برباد کر دیا ہے یہ یہ سب سے بڑا نقصان ہے جو اس دور میں ہوا تو ان کو وہ ساگ کے شولے ان کے ازگر لپک رہے ہیں تو ان کے ان کے نقصانات کا پتہ ہے آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے لیکن کچھ پتہ چل آئے کہ بیٹے بیٹا باپ کو مار رہا ہے باپ بیٹی کو مار رہی ہے بیوی شوہر کو مار رہی ہے یہ اب باقیات اب ریپورٹ ہو رہے ہیں نہیں ہیں یہ تو وہ ہیں جو ریپورٹ ہو رہے ہیں جو ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہے اس لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے دینی تربیت کی ضرورت ہے میرے پاس اسلامباد سے ایک وکیل آیا ٹائم لے کر اس کا نام تھا راج عبد الرحمن اس نے کہا کہ ہم نے کمیشن فار بلاس فیمی بنایا ہے اور بیرون ملک تو چھوڑیے کہ پاکستان میں ہم نے ٹریس کیا چالیس لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں مبتلا ہے ناموس علوہیت کی توہین ناموس رسالت کی توہین قرآن کی توہین امہات المومین اہل بیعت اتحار کی توہین میں نے چند چیزیں دکھائیں میں ہل گیا میں نے کہا ان کو بند کرو خواتین جنت کی سردار پوری کائنات کی خواتین کی سردار میرے آقا کی لخت جگر سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علیہ المرتدار رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا انہیں کہا کہ چودہ سو ہم نے پکڑائے ہیں گرفتار کرائے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں یہ کام ہو رہا ہے یہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اس لئے اپنے گھروں میں اپنے شعور کی عمر میں داخل ہونے والے بچوں اور بچیوں کو پابند کرو کہ لیپ ٹاپ استعمال کریں تو کامن روم میں کریں سمارٹ فون استعمال کریں تو کامن روم میں کریں ورنہ جب ابرتے ہوئے جذبات ہوں اور پھر آگ ان کو آگ کے شولے چاروں طرف جل رہے ہوں بدعقیدگی کے گمراہی کے دلالت کے ابلیسیت کے شیطنت کے فسق کے فجور کے گمراہی کے تو ان کا بچنا مشکل ہے اس سے میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان مسجدوں میں آتے ہیں ان کی قدر کرو میرے بس میں ہو تو میں تو دروازے پہ کھڑے ہو کر مسجد میں ان کو ہار پیناوں میں ان ماں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کے نوجوان بچے نعمر بچے مسجدوں میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں دین کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں ان میں سے ہر بچہ آپ کا بچہ ہے اور آپ کو اللہ نے اگر نعمت اولاد دی ہے اپنے حبیب کے صدقے میں تو آپ کی فرض نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کو ایک اچھا امتی لوٹا دے جس اللہ نے یہ نعمت دی اس کو ایک اچھا اللہ کا بندہ یا بندی لوٹا دے اس لئے اسکول بھی پڑھاؤ مہنگے سے مہنگے پڑھاؤ سب کرو لیکن اولاد کی دینی تربیت کا احتمام کرو خو انفسکم وحلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندن ہونے سے بچاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ سے مجھ سے پوچھا جائے گا اس لئے ان مساجد کو آباد کرو مدارس کو آباد کرو دین کی درسگاہوں کو آباد کرو ان کی وجہ سے ہماری بقا ہے آپ کو اس کی قدر نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کرونا میں ہرمینِ طیبین سمیت دنیا بھر کی مسجدیں بند ہو گئیں لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان کی مسجدیں ایک دن کے لئے بھی بند نہیں ہو ناراِ تکبیر ناراِ تکبیر ناراِ رسالات ناراِ رسالات نفتی آزم پاکستان اس لئے نفتی آزم پاکستان جب ہم سے کہا گیا ایوانِ صدر میں ایوانِ وزیر آزم میں کہ سعودیہ کا فتوہ آ گیا بغداد کا آ گیا شام کا آ گیا عذر کا آ گیا فلان کا آ گیا کہ مسجدیں بند کرو میں نے کہا وہ فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں اللہ اکبر پاکستان میں آج کی تاریخ تک دین ریاست کی غلامی میں نہیں ہے یہ ممبر ریاست کی غلامی میں نہیں ہے یہ مسلح ریاست کی غلامی میں مسندِ تدریس ریاست کی غلامی میں یہ غلامیِ مصطفیٰ میں ہے اس لئے یہاں غلامانِ مصطفیٰ کا فتوہ چلے گا اس لئے اللہ پاک نے اور پھر بعد میں عزیر آزم نے اعتراف کیا کہ سب سے کم نقصان پاکستان میں ہوا اور اس لئے ہوا کہ لوگ اللہ کے بندے مسجدوں میں آئے اللہ کی رحمت کو پکارا اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور جن کے پاس سائنس تھی ٹیکنالی یہ تھی جدید علم تھا وہ سب سے زیادہ تباہ ہوئے اس لئے دین سے اور اہلِ دین سے مساجد سے اور مدارس سے اور علماء سے اپنا تعلق جوڑے رکھو اللہ تبارک و تعالی اس تعلق کو قبر تک حشر تک قیامت تک ہمیشہ مستخم فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین